کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ جیون میں اگر آپ کسی کے لیے خاص بننا چاہتے ہو تو اتنے خاص بنو کہ سنکٹ کے سمعے میں وہ بھگوان سے بھی پہلے آپ کو یاد کرے نمسے دوستوں میرا نام ہے آر جے کارتک ہاتھی اور کتے کی کبھی بنتی نہیں ہے جنمجات شترو ہوتے ہیں جب بھی ہاتھی بازار میں نکلتا ہے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں ایک شاہی ہاتھی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک راجہ کا شاہی ہاتھی تھا بہت شاہی طریقے سے اسے رکھا گیا تھا بڑے سے ایریا میں اس کے لیے رہنے کی ویوستہ کی گئی تھی شیڈ لگایا گیا تھا چھایا کی گئی تھی آرام سے ہو رہتا تھا اس کے لیے محاوت اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے خان پان کا دھیان رکھا جاتا تھا بڑیہ بھجنوں سے کرایا جاتا تھا اچھے چاول کھلائے جاتے تھے ایک دن جب ہاتھی چاول کھا رہا تھا اس کی سون سے جو بچے ہوئے چاول نیچے گرے اس ایریا میں جہاں اسے رکھا گیا تھا وہاں ایک آوارہ کتہ بھی رین لگا تھا وہ چکے سے آ کر کے اسے کھانے لگا اسے بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد اس آوارہ کتے کی عادت بن گئی اور روز آ کر کے وہ جو گرے ہوئے چاول تھے جو سون میں سے نیچے گرتے تھے اس کو کھانے لگ جاتے تھے اور اچھا بھجن ملنے سے وہ کتہ جو پتلا دبلہ تھا وہ طاقتور ہونے لگا تھا بلشت ہونے لگا تھا مضبوط ہونے لگا تھا ایک دن ہاتھی کی نظر پڑ گئی کہ کتہ اگر کہ جو میرا بچاوا بھجن ہے جو سون میں سے نیچے گر جارہا اسے کھا رہا ہے تو ہاتھی گھونسی آ گئی اچھے دل والا ہاتھی تھا اس نے کچھ نہیں بولا دو تین دن اور اس نے یہ نوٹس کیا اور آخر کار اس نے اشارہ کر دیا کتے کو کہ ارے جو میرا بھجن ہے اسی میں سے کر لو نا بچاوا کیوں کھا رہا ہے تو کتہ بھی اب اچھا جو بھجن تھا اور اچھے سے کرنے لگا وہ بچاوا نہیں کھا رہا تھا اب جو آ رہا تھا اس میں سے کھا رہا تھا دھیرے دھیرے دونوں کی دوستی ہونے لگے دوستی اتنی اچھے ہوئے کہ سون میں اٹھا کر کے کئی بار ہاتھی اس کتے کو اپنی پیٹھ پر بیٹھا لیتا تھا کتہ اتنا مضبوط ہو گیا اتنا بلشت ہے میرے کھیت کے لیے سہی رہے گا اس کو لے کر کے چلتا ہوں تو اس نے پتہ لگایا تو مہاوت ملا مہاوت سے کام اس کو خریدنا چاہتا ہوں مہاوت جس کا کوئی ادھکار نہیں تھا اس کتے پر پھر بھی اس نے بیچ دیا وہ آدمی اس کتے کو اپنے کھیت میں لے کر کے گیا لیکن کتہ ہونے جا کر کے اداس ہو گیا وہ کھاتا بھی نہیں تھا اس کو کھلاتا تھا وہ جو آدمی تھا وہ کھاتا نہیں تھا ادھر مہاوت ہاتھی کو کھلاتا تھا ہاتھی نے کھانا چھوڑ دیا دونوں کی دوستی ٹوٹ گئی دوستی چھوٹ گئی ہاتھی دھیری دھیری کمزور پڑھنے لگا راجہ کو بات معلوم چلی تو اس کو چنتا ہو اس نے منتری سے کہا کہ جاؤ پتہ لگاؤ جو راجہ کا سب سے اچھا منتری تھا جو سمجھ رکھتا تھا ہاتھی کے معاملے میں وہ گیا پہلے اس نے لگا کہ کوئی بیماری ہو گئی ہے لیکن اس سمجھ میں آگے کہ کوئی بیماری نہیں ہے ہاتھی غمگین ہے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے رشتہ چھوٹ گیا ہے کہیں نے کہیں کچھ ہوا ہے ایسا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کس سے دوستی تھی لوگ نے کہا ہاں ایک آورا کتہ تھا اس کے ساتھ کی کھلتا گلتا تھا دوستی تھی بولے کہاں گیا وہ کتہ بولے ایک آدمی لے کر کے چلا گیا گاؤں میں مہاوت نے بیچ دیا منتری نے مہاوت کو ڈانٹ لگائی پھر راجہ کو بتایا کہ آپ کو سننے میں عجیب لگے گا لیکن ہاتھی کی کتہ سے دوستی ہو گئی آورا کتہ تھا اس کو ایک آدمی اپنے گاؤں ملے گیا ہے کھیت پر راجہ نے کہا آپ کیسے ڈھونڈیں گے منتری نے کہا انعام کی گوشنا کروا دو انعام کی گوشنا ہوئی ترنت اس گاؤں میں اس کو معلوم چلی بندے کو جو لے کر کے گیا تھا اس نے کہا کتہ بیسے بھی کام تو آنے رہا کمزور پڑتا جا رہا ہے اس کو چھوڑ کے آتا ہو وہ انعام کے لالش میں پہنچ گیا محل میں راجہ اچھا تھا اس نے کہا لو انعام بس کتہ کو فری کرو جیسے ہی کتہ کو آزاد کیا کتہ دوڑ کر کے اس محل سے نکلا بھاگا اور پہنچا اس جگہ پر جہاں شاہی ہاتھی رہتا تھا ہاتھی اپنے دوست کو دیکھ کر کے خوش ہو گیا سونڈ میں اٹھایا پیٹ پر بیٹھا لیا دوستی واپس شروع ہو گئی یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جنمجات شترو بھی دوست بن سکتے ہیں اگر پریم ہو پیار سے رشتہ آگے بڑھے جس ہاتھی اور کتے کبھی بنتی نہیں ان میں بھی دوستی ہو گئی کئی بار ہم چھوڑی چھوڑی باتوں میں آ کر کہ اپنے رشتوں کو اپنے دوستی کو ختم کر دیتے ہیں جب جنمجات شترو دوست بن سکتے ہیں تو ہم دوستی توڑتے کیوں ہیں جو دوستی مضبوط ہے اسے اور مضبوط بنائی ہے جو کمزور ہے اسے مضبوط بنائی ہے اور اگر کسی سے بنتی نہیں ہے دشمنی ہو گئی ہے تو اپنے دشمنوں تک پہنچنے کی کوشش کیجئے دشمنی کو دوستی میں بدلنے کی کوشش کیجئے کیونکہ زندگی بہت limited time کے لیے ہے انمول ہے بہت قیمتی ہے جو یہ لمحے ہیں ان میں خوشیاں add کرنا شروع کیجئے ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر آپ سے کہتا ہوں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبے ساڑھے نو بجے میرے ساتھ دیکھئے ایک نئی کہانی اور ہر شکروار سبے ساڑھے نو بجے میرے ساتھ دیکھئے لرننگ سیریز کا ایک نیا ویڈیو